اگر آپ نے 550 وٹ کے سولر پینل کے ساتھ اپنا سولر سسٹم انسٹرال کروایا ہے اور آج کے دن وہ آپ کو 100% پاور دے رہا ہے تو آنے والے 10 سالوں کے بعد وہ آپ کو کتنی پاور دینے والا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک سولر پینل جو آج آپ کو 100% ایفیشنسی دے رہا ہے وہ 10 سال بعد وہی ایفیشنسی کے ساتھ آپ کو پاور نہیں دینے والا تو اس ویڈیو میں جانے گا کہ آج سے 10 سال کے بعد جو سولر سسٹم آپ آج انسٹرال کروا رہے ہیں وہ اس ٹائم کتنی پاور دینے والا ہے کتنے کی آپ کو فری بجلی مل جائے کرے گی جو کمپنیز کلین کر دی ہیں کہ ہمارا سولر پینل 25 سال تک چلنے والا ہے 30 سال تک چلنے والا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور تقریباً 10 سے 20 یا 30 سالوں کے بعد آپ کا سولر پینل کس سٹیج کے اوپر کھڑا ہوگا اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کارنلی اس ویڈیو کو کمپلیٹ لازمی دیکھئے گا اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میرا نام اسمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوالیکٹک یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پیارے دوستو ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا ویڈیو کے نیچے ان کا نام تو مجھے یاد نہیں آرہا سکرین شوٹ آپ کے سامنے ہے تو انہوں نے پوچھا تھا اسمان بھئی ایک پانسو پچاس وارٹ کی ایک سولر پلیٹ اگر ہم آج لگا لیتے ہیں تو آج سے دس سال کے بعد وہ ہمیں کتنی پاور دینے والی ہے تو میں نے سوچا بھئی اس کے اوپر لازمی ویڈیو بنانے چاہیے تاکہ آپ کے بھی نالج میں اضافہ ہو کہ بھئی جو سولر پینل ہم آج لگا رہے ہیں وہ آج جو ہمیں پاور دے رہا آیا کہ دس سال بعد بھی وہ ہمیں اتنی ہی پاور دینے والا ہے آیا کہ جو وارنٹی ہمیں ملی ہے پچیس سے تیس سال کی لینئر پرفارمس وارنٹی یا لینئر ایفیشنسی وارنٹی تو وہ تیس سالوں میں ہمیں کتنی پاور دینے والا ہے تو اس ویڈیو میں مکمل کالکلویشن کر کے بھئی آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھ دوں گا اس کے بعد آپ کو بہت بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آج لگانے والا سولر پینل پانسو پچاس وارٹ کا لگاتے ہیں پانسو اسی وارٹ کا لگاتے ہیں یا چھے سو وارٹ کا لگاتے ہیں کوئی بھی آپ سولر پینل لگاتے ہیں وہ آج جتنی پاور دے رہا ہے ایسے دس سال بعد کتنی پاور دینے والا ہے اس ویڈیو میں آپ کو اسی فارمولا کے مطابق ہی میں بتانے والا ہوں جس فارمولا کے اوپر کمپنیز کلیم کرتی ہیں وارنٹی کو کہ ان کا ہر سال سولر پینل کتنے پرسنٹ کی ڈیگریڈیشن کرتا ہے اور اسی فارمولے کا مطابق ہم دس سال کے بعد یہ دیکھیں گے کون سا سولر پینل کتنی پاور دینے والا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے چینل کی اوپر نئے ہیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ جب بھی سولر کے ریلیٹڈ نیو ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے اور اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کیا کریں تو پیارے دوستو کوئی بھی آپ 550 وارڈ کا 580 وارڈ کا کسی بھی کمپنی کا سولر پینل لیتے ہیں وہ کمپنی اس کی آپ کو ایک سپیسیفکیشن شیڑ دیتی ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا سولر پینل ہر سال ایک پرسند کی ڈی گریڈیشن کر سکتا ہے اور اسی کے ساتھ کمپنیز پچیس سے تیس سال کی لینئر پرفارمس وارڈی یا ایفیشنسی وارڈی دیتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سولر پینل ہے وہ پچیس سال تک یا تیس سال تک آپ کو اسی فیصد پاور دینے والا ہے لیکن ہوتا ہے اس کے کچھ برقس ہے کہ بھئی جتنے پاور کا ہم سولر پینل لے کے ہیں مثال کے طور پر ہم 550 وارڈ کا یا 555 وارڈ کا سولر پینل لیتے ہیں یہ لونجی کا لے لیں جنگو کا لے لیں جے کا لے لیں کسی بھی کمپنی کا لے لیں آپ تو وہ ہمیں 550 وارڈ یا 570 75 وارڈ نہیں دے رہا ہوتا وہ عمومن ہمیں اس پاور کا تقریباً 80 سے 85 فیصد پاور دے رہا ہوتا ہے فل گرمیوں کے موسم میں یعنی کہ جون کا مہینہ ہو 12 بجے کا ٹائم ہو مطلعہ بلکل صاف ہو اور سورج بلکل ٹاپ کے اوپر ہو تو اس ٹائم وہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے تقریباً 450 460 وارڈ یا maximum 470 وارڈ دے دے گا تو پہرے دوستو سولر پینل کے پاور کی ٹیسٹنگ دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے STC یعنی کہ سٹینڈرڈ ٹیسٹنگ کنڈیشن اور دوسرا ہوتا ہے NOCT یعنی کہ Nominal Operating Cell Temperature اب STC کیا ہوتا ہے STC وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ کمپنیز جب سولر پینل کو مینفیکچر کرتی ہیں بناتی ہیں وہ اپنی فیکٹری کے اندر ٹیسٹنگ جو ان کی ٹیبل ہوتی ہے وہاں پر اسے ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس ٹیسٹنگ کو ہم کہتے ہیں یا اس پاور کو STC کہتے ہیں تو STC میں جو پاور یا پھر سپیسیفکیشن سولر پینل کی نکل کر آتی ہیں وہی سولر پینل کی بیک شیڑ کے اوپر لکھی جاتی ہیں تو آپ نے اوپن انوائرمنٹ میں لگانا ہے اوپن انوائرمنٹ میں کتنی پاور آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملنے والی ہے تو کمپنی نے نو سی ٹی پاور بھی بتائی ہوتی کہ نومینل آپ ریٹنگ سیل ٹیمپریچر یعنی کہ نومینل مطلب آپ عام حالات میں اگر سولر پینل لگاتے ہیں تو کتنے ٹیمپریچر کے اوپر سولر پینل آپ کو کتنی پاور دینے والا ہے تو یہاں پر یہ چارٹ آپ کے سامنے آرہا ہے جس میں کہ میں بات کرتا ہوں پانسو ساٹ وارٹ کی تو اس میں کمپنی نے سٹی سی پاور پانسو ساٹ وارٹ جو کہ سولر پینل کی بیک سائیڈ کے اوپر لکھی ہوتی ہے وہ پانسو ساٹ وارٹ ہے اور نو سی ٹی آپ دیکھیں تو چار سو ستر وارٹ ہے یعنی کہ یہ ہنڈر پرسنٹ پاور ہے جو کہ سولر پینل آپ کو پانسو ساٹ وارٹ کا اوپن انوائرمنٹ میں دینے والا ہے اور نیچے اس کی کمام سپیسیفکیشن بھی لکھی گئی ہے اب آج پانسو ستر پنجتر وارٹ کے اوپر تو پانسو پنجتر وارٹ کا پینل جو ہے وہ آپ کو ست سی پاور میں تو پانسو پنجتر وارٹ ہی دینے والا ہے لیکن نو سی تی یعنی نومینل آپ ریٹنگ سی ٹی 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 کنڈیشن میں تو وہ آپ دینے وارٹ نیچے اس کی سپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہے یہ سپیسیفکیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ سنو سولر پانسو پنجتر وارٹ کی ہے جس کی ویڈیو بنا چکا ہوں دیکھنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے جا ہم سولر پینل لگاتے ہیں تو دس سال بعد ہمیں کتنی پاور دینے والا ہے تو پیارے دوستو جس کی سپیسیفکیشن میں نے آپ ریڈ کروائی ہے وہ کمپنی کلیم کرتی ہے کہ ہمارا جو سولر پینل ہے وہ ہر سال 0.40 فیصد کی ڈی گریڈیشن کر سکتا ہے اور 30 سال تک تقریبا 87 اشاریہ 4 فیصد تک آپ پاور سولر پینل سے ملنے والی ہے وہ بھی NOCT تو پیارے دوستو اگر آپ یہی سنوو سولر کا 575 وارٹ بائی ای فیشل پینل لگاتے ہیں تو اس کی ٹیسٹنگ کی مکمل ویڈیو میں نے ویسی بنائی لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دوں جیسا کہ آپ کے سامنے آرہا تقریبا کوئی 455 وارٹ کے نیر ہمیں پاور دے رہا ہے تو آر یکم جنوری ہے تھوڑے دن پہلے ہی میں نے یہ ٹیسٹنگ کی تھی دھوپ اچھی خاصی تھی تو یہ سولر پینل ہمیں سردیوں میں اتنی پاور دے رہا گرمیوں میں ہو سکتا اسے زیادہ دے لیکن کمپنی نے کہا ہمارا یہ والا سولر پینل تقریبا 488 وارٹ پاور دینے والا ہے 10 سال میں کتنے فیصد ڈیگریڈیشن ہونے 0.40 فیصد کو اگر 10 سالوں سے ملٹیپلائی کریں تو 4 فیصد آنے والے ہے 428 میں سے 4 فیصد کو منس کر دیں تو تقریبا 10 سالوں میں یہ سولر پینل ہمیں 17 وارٹ کم دینے والا ہے یعنی کہ اگر آج 555 وارٹ ہمیں 428 وارٹ دیتا ہے تو یہ سولر پینل 10 سال کے بعد 410 وارٹ دینے والا ہے اسی طرح مختلف کمپنی جو سپیسیف کشن شیٹ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اس کی سٹی سی پاور لکھی ہوتی ہے آپ نے ریڈ کرنی ہے آپ کو اپن انوارمنٹ میں کتنی ملتی ہے اور اس کے مطابق جو کمپنی آپ کلکولیشن کر سکتے ہیں کہ دس سال بعد ہم کتنی پاور ملنے والی ہے تو اگر ہم سنوو سولر کی تیس سال کے بعد کی ایفیشنسی دیکھ ملنے والے ہیں اور آج سے دس سال بعد آپ کو تقریبا کوئی اکتالی سو وارٹ ملنے والے ہیں اور تیس سال کے بعد آپ کو تقریبا کوئی سنتی سو بیس وارٹ ملنے والے ہیں توٹل دس سولر پینل کے پینل دوسر یہ دی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم ہونے کے بعد بھی وہ آپ کو کتنی power دے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز like and share لازمی کیجئے چینل کے اوپر نیا subscribe کرنے کے ساتھ bell notification icon کو لازمی press کیجئے مجھے دیجئے اجات اپنا بسرہ خیار رکھی دعا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ